اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عابد اندلیب اور اس وقت میں موجود ہوں ائر مارشل شاہد لطیف صاحب کے ساتھ بڑے زبردست دبنگ تیزیہ ہوتے ہیں شاہد لطیف صاحب کے آپ سنتے ہیں آپ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ جائیں دوبارہ جائیں تو آپ پھر شاہد سب کا بہت بہت شکریہ ہی ہمیں وقت دیتے ہیں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے بڑی ڈراسٹک تبدیلیاں آ رہی ہیں کچھ سٹوریاں نظر آتی ہیں کچھ پسے پردہ ہوتی ہیں یہ سارے حقائق ہوتے ہیں ان کے جو ڈاٹس ہوتے ہیں اور شاہد لطیف صاحب بہت زبردست طریقے سے وہ کنیک کرتے ہیں وہ پاکستان کے حالاتوں یا ورلڈ وائیڈ پاکستان کے معاشی حالاتوں سیاسی حالاتوں جو بھی ہو تو اس کو لے کے ایک دفعہ پھر ہم ان کے ساتھ موجود ہیں سر اگ اور سر آپ نے دیکھا کل بلاول کی تقریر ہوئی بڑی دھواندار انہوں نے تقریر کی وہ سن کی اندرونی حالات کی بات نہیں کرتے سن کی کرپشن کی بات نہیں کرتے تھر میں مرتے بچوں کی بات نہیں کرتے لیکن وہ حکومت کو یہ آنکھیں دکھاتے ہیں کہ میں فلان کا بھانجا ہوں فلان کا بیٹا ہوں وہ کہیں لگتے ہیں آپ کو کہ وہ لڑ پائیں گے حکومت کے ساتھ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اپنی کرپشن کے حساب یا حساب دینے کے بجائے نہیں دیکھیں یہ ساری اس طرح کے بہانے بازیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کے تحت وہ توجہ جو ہے لوگوں کی بھی حکومت کی بھی کسی دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے سارے معاملات ہٹا کر ایک ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جس کے تحت لوگوں کے جذبات کو بھارا جائے یہ جب بھی پیپلز پارٹی کا ذکر آتا ہے آپ دیکھئے نا کہ یہ بات شروع ہوتی ہے ذوالفقار علیہ بھٹو صاحب سے اور شہادتوں کا پھر ذکر کیا جاتا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم ماضی میں نہیں رہ رہے ہم موجودہ حالات کو دیکھنا ہے پھر ہم نے آئندہ مستقبل کو دیکھنا ہے اور اس کے تحت ہم نے سوال تو کرنے ہیں کہ جناب یہ بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے پہلی بات اور پھر یہ یہ شہادتیں ہیں آپ ان کو جو بھی کہنا چاہیں کہہ لیں اس کے پیچھے مقاصد تھے جس کے تحت جو کچھ خاندان کے ساتھ ہوا یکے بعد دیگرے وہ میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ تر اپنے ذاتی مفادات تھے اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں وہی بات ہے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شہادتوں کا نام لینا اب جو زرداری صاحب کا معاملہ ہے اس کو سامنے نہ لانا کرپشن سے بھرے ہوئے اس وقت معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور توجہ ہٹانے کے لیے ساری بات چیزیں اس طرح کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے علم میں وہ چیزیں نہ آئیں جو آج کی پیپلز پارٹی کے بارے میں ہیں اور اب ایٹین تھ ایمنٹمنٹ کے بعد جو صوبے ہیں ان کو ان کا بجٹ دیا جاتا ہے وفاق کو حالانکہ معاشی مشکلات ہیں اس کے باوجود ان کا بجٹ پورا کیا جاتا ہے تاکہ صوبے جو ہیں وہ اچھی طرح اپنے اپنی حکومت اس کو چلا پائیں مگر صوبے کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پچھر چیف جسٹس ساکب صاحب وہاں گئے اور انہوں نے ایک نلکے کا پانی جو ہے وہ جو پانی پیچھے سے آتا ہے بھارات جو آپ لوگ پیتے ہیں جو آپ لوگ پیتے ہیں اور انہوں نے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہیں کہا کہ جی ایک گلاس میں بھی پیتا ہوں وہاں بھی پیئیں تو انہوں نے انکار کر دیا پینے سے انکار کر دیا یعنی یہ تو لوگوں کا پانی ہے میں کیسے پی سکتا ہوں وہ خود کو لوگ تو نہیں سمجھتے نا وہ تو کے اور مخلوق ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ گدلہ پانی ہے گندہ پانی ہے زہرالودہ پانی ہے ان کو اپنی صحت بہت پیاری ہے تو یہ حالات ہیں جس کے تحت وہ صوبہ چلایا جا رہا ہے وہ ہسپتال ہوں وہ سکول ہوں کالج ہوں عام لوگوں کا جہاں پہ بھی جو صوبہ ہے اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں وہ نہیں ہو پا رہی تو حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ جس کے تحت ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ کوئی اور کلاس ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ ہم پیدا ہی کسی اور حکومت کے لیے ہوئے ہیں اور یہ عام لوگ ہیں یہ بولتے رہیں ہم نے پیسہ جو ہے اپنی جیبوں میں ڈالنا ہے اور ہماری لانڈرنگ منی لانڈرنگ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہوتے رہنے چاہیے باہر ہماری جہدادیں بنتی رہنے چاہیے تو وہ کسی اور دنیا کے لوگ ہیں لہٰذا ان میں طاقت کہاں سے آئے گی یہ دھمکیاں ہیں یہ اس طرح کے بڑے بڑے بیانات ہیں یہ نعرے بازی ہیں اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس طرح کی نعرے بازی سے ہم لوگوں کا دھیان اس طرف مبزول کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے میں نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی سکڑ کر کہاں رہ گی انٹیریئر سندھ وہ بھی کراچی سے بھی خاتم ہو گیا تو کراچی میں بھی زیادہ تر جو پیپلز پارٹی ہے ریپلیس ہو گئی وہ اربن ایریا ہے اور وہ جو اس کا اصل طاقت ہوا کرتی تھی روریل ایریا کی طرف دیہاتی علاقوں میں وہ وہاں سے بھی ختم ہو گی باقی پاکستان میں کئی نام و نشان نہیں ہے اب یہ جو آج کل بات چیت ہو رہی ہے کہ جناب ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو لوگوں کو لائیں گے تو اے پی سی ہوگی وہ بالانہ فضل الرحمن صاحب کو جو انچارج بنا رکھا ہے جو دوڑ توڑ کے ماسٹر ہیں مجھے تو یہ کام ہوتا وہ نظر نہیں آتا اور نہ اتنی طاقت ان میں ہے پہلے بھی انہوں نے جب حکومت بنی تھی تو ایک اے پی سی کرنے کی کوشش کی تھی ساری پارٹیاں ایک ایک کر کے تیتر بیتر ہوگی الیکشن کو لے کے گئے الیکشن میں ریکنگ ہوگی ہے اور کمیشن بنے گا وہ ایک کیس جو بنانا چاہتے تھے وہ اس میں جان ہی نہیں تھی اب اس مردہ بھی یہ جو معاملہ ہے پھر سے حکومت کو گھرانے کی جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے جو کہ میں دور دور تک نہیں دیکھتا کہ اس کے کمم گنات ہے مگر اس کے باوجود یہ کٹھے ہو کر اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت کو لوگوں کے سامنے کمزور بنا کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کو دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ جو کیسز بن رہے ہیں یا بنے ہیں یعنی ایک لیٹرز میں پی ایم ایل این کے ان کو تو سزا بھی ہو چکی اب دوسرے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں تو اس سے پہلے کہ یہ بھی سزا والے پھندے میں جو ہے وہ پکڑے جائیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت کی توجہ ہٹائی جائے لوگوں کو جذبات ان کے جو ہیں وہ ابھارے جائیں اور چھوکے معیشت کے پرابلم ہیں معیشت کا مسئلہ تو ہی نہیں پیدا کیا ہوا ہے اور وہ حکومت کے نام لگایا جا رہا ہے جس کے وہ مشکل آٹھ نو ماہ ہوئے ہیں اور وہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ آپ کا ملبا ہے جو ہم پر آپ نے گرایا تھا اس کو سمیٹنے میں وقت تو لگے گا اور وہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر ان کو وقت دیا گیا تو وقت کے ساتھ یہ معاملات بہتی کی طرف لے جائیں گے تو وہ جو ہمارا ایک کیس ہے جس میں ہم حکومت کو پسانا چاہتے ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے کیسے ثابت کر پائیں گے لہٰذا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وقت کم ہے اسی دوران اس حکومت کو اگر ہٹانا ہے یا حکومت کو گرانا ہے تو یہی وقت ہے مگر اس کے باوجود ان میں اتنی طاقت بن نہیں رہی اب بھی آپ دیکھئے گا کہ میں سمجھتے ہوں یہ خود بخود منتشر ہوں گے وہ ان کا کیس جو ہے وہ اتنا مضبوط طریقے سے بن نہیں پا رہا لہٰذا بیانات کے ذریعے زرداری صاحب کا بیان دیکھیں کہ جی اس کو چھوڑ دیں آگے چلنے کی بات کریں پھر وہ جو وہ جو معیشت کے بارے میں جیسے جمہوریت کے بارے میں ایک آپ اس میں مہدہ مساکے معیشت تو اب وہ معیشت کا جو مساکے معیشت جس کو آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو خیر اس کے ٹی او آرز سامنے آئیں گے کہ وہ چاہتے کیا ہیں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ حکومت کو ان کے ساتھ بس بیٹھا جائے اور پھر ان کے ساتھ کو مہدہ ایسا کیا جائے کہ جی جس کے تحت بس جو حوثو کا اس کو چھوڑ دیں ہمیں بھی چھوڑ دیں اور اگری جو معیشت اس میں ہم آپ کا کوئی ساتھ دینے کی کوشش کریں گے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ساتھ دیں گے جو خود معیشت کو تباہ کر کے یہاں تک آگئے وہ حکومت کا کس طرح ساتھ دیں گے کہ معیشت بہتر ہو سکے ان سے بہتری کہ میں تو نہیں امید رکھتا زرداری صاحب کو جب اس پہ ہم آگے بھی بت کریں گے زرداری صاحب کو جب گرفتار کرنے کی بات آتی ہے یا بجٹ کی بات آتی ہے تو فوری فوری پیپرز پارٹی کے تیٹھاروی ترمیم خطرے میں ہے صوبوں پہ حملہ ہو گیا ہے صوبوں کی خودمختاریت پہ حملہ ہو گیا ہے تو اس طرف لے کے جائے جاتا ہے حالانکہ جو سبسٹنس ہے جو جائیٹی کی رپورٹس آئی ہیں ان میں کرپشن ثابت ہوئی ہے کیسے بے نامی اکاؤنٹس تھے کیسے مرے بے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس تھے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی فرنٹ مین لوگوں کو رکھا گیا آگئے ان کی نام پہ کمپنیاں بنائی گئی تباہی مچائی گئی پوری حکومت کو ایک خاندان کی پیسے لگایا گیا سن کی پوری حکومت کو اس طرف نہیں جاتے کوئی بھی وہ اسی لیے کہ وہ ساری کمزوریاں ہیں نا ان کی اور بہت ساری چیزیں اس میں ثابت بھی ہو چکی تو اس سے آپ بچ نہیں پائیں گے اب احتضاب کا نظام جو ہے وہ ماضی سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے یہ وہ سیف و رحمان کا زمانہ تو ہے نہیں جسرس کیونگ والی عدلیہ بھی نہیں ہے وہ جو فونوں پہ ہوتے تھے کہ جی فلان کو اتنی سزائے دے دو فلان کو چھوڑ دو فلان کو گرا دو فلان کو اٹھا لو تو یہ اس عدلیہ کے عادی ہیں اس نیب کے عادی ہیں پھر جس طرح انہوں نے نیب کے چیئرمن خود اپنی مرضی سے بنائے اور ان سے کام لیے اور ان سے کام وہی لیے گئے کہ جی اپنے جو حریف ہیں ان کو سزا کیسے دینی ہے اور جو حلیف ہیں ان کو بچانا کیسے ہے پھر اپنا جو ریکارڈ ہے اس کو کیسے ٹھیک کروانا ہے یعنی جہاں کہ یہ ریکارڈ ہے وہاں جا کے آگ لگا دو وہ ریکارڈ ہی ختم ہو جائے تو پھر آپ کے نام پہ جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے نکلیں گے تو اس چیز کے یہ عادی ہیں یہ دونوں جماعتیں اس چیز کی عادی ہیں اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس کے اندر چکے انہیں معلوم ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں ہم فسے ہوئے ہیں لہٰذا اس طرف وہ دھیان چاہتے ہیں کہ کسی کا نہ جائے اور اس کے تحت کوئی بھی عذر پیش کرنا پڑے کوئی بھی بہانہ لگانا پڑے اور کوئی بھی بیانات آپ کو دینے پڑے وہ یہ دینے کو تیار ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے مشکل وقت ہے پاکستان کے لئے بھی یہ جو وقت ہے یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے قیمتی بھی ہے اور اس میں بڑے سارے چیلنجز ہیں ان کو پکڑنا آسان نہیں ہے پہلے تو ذرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں جی گیارہ سال مقدمے بھوکتا رہا اور وہ جو ابھی آپ نے بات کی وہی جمہوریت کی اکنم خطرے میں آ جاتی ہے ذرا صاحب ان کو آئین خطرے میں آ جاتا ہے آئین خطرے میں آ جاتا ہے ملک کی سلامتی خطرے میں آ جاتی ہے یعنی اس طرح کے بیانات آ جاتے ہیں کہ ملک نہیں بچے گا یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹیوی میں آپ نے کہا تھا ملک نہیں بچے گا بھئی ملک کا کیا تعلق ہے تمہاری کرپشن سے تمہارے ذاتی معاملات ہیں ان کو بکتو اور اس کا جواب دو وہ جواب آپ دینے کو تیار نہیں لہٰذا اس طرح کی جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ بڑی میں سمجھتا ہوں خطرناک باتیں ہیں کہ ملک کا جو ڈھانچہ ہے اس کو نقصان پہنچ جائے گا لوگوں کی توجہ اس طرف آپ کرتے ہیں کیا بیل انہوں نے کم نقصان دی ہے اس ملک کو ان نقصان تو انہوں نہیں کیا ہے ہم میمو گیٹ بھوکت چکے میرا خواہد ہے ہم پہلے بھی میں اس پروزرک میں بات کر چکا ہوں اور ہم دان لیکس کو بھی بھوکت چکے کیا وہ دشمن کے بیانیے نہیں ہیں پاکستان کو کلبوشن کو چھوڑ دینا انٹرنیشنل کورٹ میں اس کو لے جانا بھئی آپ کی سرزمین پر اس نے اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں جو قابل معافی نہیں ہیں اور اس نے ان سب کا اطراف کیا ہے اور کیا نربی آپ نے اس کے اوپر ظاہر کر دی کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ تک وہ پہنچ گیا اب آپ دیکھیں گے کہ معاملہ اتنا لمبا ہو گیا چلتا چلتا وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ہو جائے اور جو اصل اس کا جو جو کارنامے تھے اور جو اس کی پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس پر عمل درامت نہ ہو سکے تو یہ پھر آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں یا آپ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے خیر خواہ ہیں آپ کا بیانیاں کیا ان سے ملتا ہے آپ کی توجہ جہاں وہ اس طرف ہے یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک معاملہ ہے جس کی طرف اب وقت آگیا کہ ہمیں دھیان دینا چاہیے عوام جو ہے اس کو یہ شعور ملنا چاہیے کہ اس ملک کے خیر خواہ اور اس ملک کے لیے جو جن کو آپ سنسیر لوگ کہتے ہیں وہ کون ہیں اور جو اس ملک کے ساتھ سنسیر نہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج ان مسائب سے دو چار ہے وہ کون ہیں کم از کم لوگوں کی نظر میں تو آنا چاہیے تاکہ یہ میری باری تیری باری والا جو مملہ ہے اس کو ون سینڈ فور آل ہم ختم کریں اب ہم آگے چلیں یہ تو تبدیلی کے نام پہ ایک حکومت آئی ہے یہ ان کے لیے بھی چیلنج ہے وہ تبدیلی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پہلے اس طرح حکومت چلتی تھی اب یہ حکومت اور ہے ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان کے لیے اولین ترجیب بن گئے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ حکومت ہے یہ اب میدان میں آئے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کی جو حکومت ہے پرائیم منیسٹر صاحب جو ہیں اور ان کے رفاقائے کار جو وزارہ ہیں وہ اب کار کردگی کی طرف دیان دیں اب بیانبازی نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو ان کے وزارہ بھی جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی جو احتساب ہے وہ نیب تو نہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں یہ پچھلے دنوں اس پر بھی کریں گے ہم بات آگے بھی کریں گے یہ اس طرح کی بات چیت آپ کو زیب نہیں دیتی اور یہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ پرائیم منیسٹر صاحب بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں چو رین کے لین